تیش پتاب یادف جب لالو سے ملاقات کرنے ریمز پہنچے اس دوران ان کے ساتھ آئے سمرتکوں نے میڈیا سے بدسلو کی کی سمرتکوں نے نہ صرف میڈیا کرمیوں کے ساتھ دھکمو کی کی بلکہ ان کے ساتھ علچتے ہوئے بھی نظر آئے تو جب تیش پتاب یادف اپنے پتا لالو پساد یادف سے ملنے ریمز پہنچے اس دوران آرچیڈی کے سمرتک میڈیا کرمیوں سے علچتے ہوئے نظر آئے دھککہ مکی کی ان کے ساتھ پت سلو کی کی سیدھا رو کریں گے سیوگی ستیورت کرن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ستیورت تیش پتاب نے آج لالو پساد یادف سے ملاقات کی کیا کچھ باتیں ہوئیں کچھ پتا چل پایا ہے اینے راجدہ جو تیش پتاب یادف ہیں اور لالو پساد یادف یادف یعنی کی پیتا اور پتر کی جو ملاقات ہے وہ فیلہال چل رہی ہے راجدہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پیچھے یہی واریمز کا پیئنگ وارڈ ہے جہاں پچھلے کئی بارسوں سے لالو پساد یادف جو ہیں وہ بھرتی ہیں اپنا علاج کر رہے ہیں پچھلے لمبے سمیں سے مدھو میں ایک روگی ہونے کے کارن لالو پساد یادف کو کئی طرح کی بیماریاں ہیں اور فیلہال اس وقت جو ہے وہ تیش پتاب یادف اور لالو پساد یادف کی ملاقات جو ہے وہ چل رہی ہے راجدہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کی کس طرح سے جو تیش پتاب یادف ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو ان کے پرسندسک ہے وہ بھاری سنکھیا میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریمز کے پیئنگ وارڈ پہنچے ہیں اور یہی کارن ہوتا ہے کہ جیسے ہی لالو پساد یادف کی ملاقاتی کا دین ہوتا ہے اس دن کارے کرتا ہوں خاص کر راشتی ہے جنترل کے کارے کرتا ہوں اور جو لالو یادف کے پرسندسک ہے ان کے لوگوں کی سنکھیا کافی بڑھ جاتی ہے ریمز کے پیئنگ وارڈ میں اور آج جو اسٹھیتی ہوا راجدہ کی جو تیش پتاب یادف کے سمرتک جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے میڈیا کرمیوں کے ساتھ دھکتا مکھی کیے میں آپ کو دکھاتا ہوں راجدہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں جو تیش پتاب یادف کے جو پرسندسک ہیں وہ پہنچے ہیں ریمز کے پیئنگ وارڈ اور یہ تیش پتاب یادف کا جو گاریوں کا کافیلہ ہے وہ لگا ہے ہو سکتا ہے تھوئی دیو میں تیش پتاب یادف ریمز کے پیئنگ وارڈ سے نکلے اور سیدھے پروجیکٹ بھاون جا سکتے ہیں راجدہ کیونکہ ہیمن سورین سے بھی ملاقات ہو نی ہے ان کی جیسے ہی راج میں گڑوندن کی سرکار بنی تھی اس کے بعد سے لگتار جو لوگ ہیں اور وہ پہنچ رہے ہیں ہیمن سورین کو بڑھائیہ دینے کے لیے اور ویسے میں تیش پتاب یادف جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں تھوئی دیو میں پروجیکٹ بھاون اور ہیمن سورین کو بڑھائیہ دیں گے تو راجدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کی بھیر ہوتی ہے اور یہی کارن ہوتا ہے کہ جو بیوستہ ہوتی ہے وہ آم یانتیت ہو جاتی ہے اور ویسے میں دھکا مکھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو راجدہ کہیں نہ کہیں جی راجدہ جی تو دھکا مکھی ظاہر سے بہت بات ہے جب اتنے پرشنسک لالپساد یادف کے وہاں پر جھٹتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہاں پر سمرتھک ہے ان کا کیا کہنا ہے تیش پرطاپ یادف کے لالپساد یادف سے ملاقات کو لے کر یا پھر انہیں اور کتنا سمیہ لگے گا کتنے دیر کا سمیہ ہے لالپساد یادف سے ملاقات کرنے کی لیکن فلال اب تک ویسی کوئی اسپسٹ سوچنا نہیں ہے راجدہ لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تیش پرطاپ یادف جو ہیں وہ نکلے اور نکلنے کے بعد میڈیا سے باتچیت کریں گے کیا کچھ باتچیت ہوئی کیونکہ کافی مہتپون یہ ملاقات ہے راجدہ اگر پریباریک ماملوں میں بات کرے یا پھر راجنیتک ماملوں میں بات کرے ابھی تھوڑی دیر پہلے لالپساد یادف کا جو علاج کر رہے ہیں ریمز کے میڈیسین بیوہا کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ڈی کے جہاں انہوں نے لالپساد یادف کے سواست سمبندی جو ہے وہ جانکاریاں دی ہیں راجدہ پھلہار انہوں نے کہا ہے کہ لالپساد یادف کے جو کڈینی کی جو سمسیہ ہے وہ تیسرے اسثان پہ ہے تیسرے سینی میں ہے ویسے میں لالپساد یادف کا جو کریٹینین لیبل ہے وہ بڑھ چکا ہے یوڈیا لیبل جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور اس سے پہلے بھی لالپساد یادف کا جو بلڈ سگر لیبل تھا وہ پھلہار بڑھا ہوا تھا راجدہ تو کہیں نہ کہیں لالپساد یادف کی جو سواست کی اسثیتی ہے وہ پھلہار بہت زیادہ بہتر نہیں کہی جا سکتی ہے لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ پھلہار علاج کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں لالپساد یادف کے جو یوریا کریٹین اور بلڈ سگر لیبل کی جو اسثیتی بڑھ یہ ڈاکٹروں کیلئے چندہ کا بھی سے بن چکا ہے راجدہ چلیے تو نظہ بنایا رکھے تیش پرتاب جب اپنے پتا جسے ملکا واپس لوٹیں گے ان سے بھی ہم باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ستیورت ہے تمام جانکاریوں کے لیے تو ابھی تک تیش پرتاب یادف اور لالپساد یادف کی ملاقات چل رہی ہے جس طریقے سے صحیح یوگی ستیورت نے دکھا ہے کہ باہر میں ان کے سمرتک جو ہے بڑی تعداد میں رمز پریسر میں موجود ہیں